اسلام علیکم سٹوڈنٹ کنسٹرپ کی دنیا میں میں کوئی شامدید کہتا ہوں سٹوڈنٹ لیکچہ سریز چل رہی تھی اس میں ہمیں بتا رہا تھا 18 چپٹر کے نمیریکل آقلوں کو سمجھا رہا تھا اس میں اب جو نمیریکل ہے ہمارے پاس 4 تھا اس کے بارے میں بتانے جا رہا تھا کیا سٹوڈنٹ 18 ایم ہے ہمارے پاس 1499 یہ کوئی ایسے ٹوپ ہے اس کا دیگنوز کرتے ہیں مختلف بیماریوں کو یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے سٹوڈنٹ given data میں ہمیں کیا دی ہوئی ہے half life کتنا ہے 6 hours half life کتنا ہے سٹوڈنٹ 6 hours ہے اس کے بعد کیا دی ہوئے ایف وقت ہے there is 2200 mg miligram of titanium present موجود ہو how much left کتنا بچ جائے گی سٹوڈنٹ بچنے والے کو کیا کہتے ہیں remaining item اور remaining item کو کیسے denote کرتے ہیں سٹوڈنٹ n سے تو یہ ہمیں کیا دی ہوگی original item اور یہ کیا دیا ہوئے ہمیں total time ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ total time ہے آپ کو بتایا تھا جو unit ہوتا ہے second years یا hours آپ کو بتایا تھا جو unit ہوتا ہے second years hours وہ تو صرف تو آپ کو بتایا تھا یا تو half life کا unit ہوتا ہے years ہوں چاہے second دیا ہوئا چاہے time کے کیونکہ unit ہیں سال بھی ہوتا ہے years اور days بھی ہوتی ہیں student second بھی ہوتے ہیں یہ سارے time کے unit ہیں یا تو time کا unit جہاں دیا ہو وہ half life ہوگی اگر half life تو اس نے خود بتا دیا اوپر اگر یہ اس کے ساتھ unit hours دیا ہوئے گھنٹے تو یہ کیا ہوگا total time ہمیشہ ہوگا اور یہ کیا ہے ہمارے پاس original item ہے وہ کہتا ہے کتنا بچ جائے گا remaining item یعنی کہ n ہم نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے کیوں n find کرنا ہے کیونکہ ہم نے فرمولے پڑھ کے رکھیا ہوا ہے آپ لوگوں کو پیچھلے لیکچر کے اندر بھی بتا ہوا ہے کہ remaining item کو n سے dinner کرتے ہیں original کو کیسے کرتے ہیں n not سے اس لیے n not ہمیں کتنا دیا ہوا ہے student original item 200 mg دیا ہوا ہے اور n ہم نے کیا کرنا ہے student find کرنا ہے اور ہمیں کیا دیا ہوا ہے student time دیا ہوا ہے اور اس کو ہم کیا اس کا symbol کوئی نہیں ہے اس کو ہم کیا لکھتے ہیں total time ہمیں دیا ہوا ہے کتنا student 36 hours دیا ہوا ہے آپ دیکھو student اس میں سے اس فرمولے کے مطابق اگر اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس total times n not والے فرمولے میں تو n divided by n not کس کے equal ہوتا ہے student 1 over 2 کی پاور t لیکن t ہمارے پاس نہیں ہے t ہم اس فرمولے سے نکالیں گے یعنی کہ number of half life ہوتا ہے total time divided by half life total time بھی دیا ہوا ہمیں student half life بھی دیا ہوا اس سے کیا نکالیں گے student t نکالیں گے اور t نکال کے ہم اس سے پھر کیا find کریں گے n find کریں گے student دیکھو ہمیں پہلے سے کیا چاہیے small t تو small t ہم اس فرمولے سے نکالیں گے تو ہمیں پتہ ہے formula as small t کیا ہوتا ہے total time divided بھی کیا ہوتی ہے half life تو small t total time کتنا دیا ہوا ہمیں 36 half life کتنا ہے 6 تو student t is equal to کیا جائے گا 6 اس کا کوئی unit نہیں آئے گا کیونکہ ہمارے 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 چاہیے ہمارے مارے تو 1 کتنا ہو جائے گا 2 کی پاور 6 ہے تو کتنا ہو جائے گا 64 ملٹیپلائی 200 to half life half radioactive element کتنا ہے 10 ہے half life ہمیں کتنا دی ہوئی ہے student 10 minutes دی ہوئی ہے half life 10 minutes initial count rate student ہمیشہ جو initial باری چیز ہوتی ہے اس کو and not سے کہتے ہیں اور وہ کتنا دیا ہوئے 368 دیا ہوئے 368 count per second count rate دیا ہوئے ہمیں per minute student second کی جگہ کیا آجائے minute آجائے گا تو اس کے لابہ ہمیں کیا دیا ہوئے وہ کہتا ہے find that time یعنی کہ total time ہم نے کیا کرنا ہے student find کرنا ہے اس کے بعد count rate اتنا per minute اب count rate اتنا بچ گیا ہے تو یعنی کہ بچ نیم mean remaining item ہوتا ہے اور یہ کیا ہمیں دیا ہوئے n not کتنا دیا ہوئے 23 دے دیا ہے اور ہم total time not اور n سے small t نکالیں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے n over n not 1 over t ہوتا ہے تو n کتنا دیا ہوئے 23 اور n not کتنا ہے 368 divide کیا تو یہ answer آگیا ہمیں t چاہیے اس کو separate کریں گے اس کو ادھر لے جائیں گے اور اس کو ادھر لے آئیں 1 پہ divide کیا تو 16 آگیا کیونکہ یہاں پہ base 2 ہے تو 2 4 16 ہوتا ہے تو t answer آگیا ہمیں کیا چاہیے student total time چاہیے total time اس لئے کیا کریں کہ total time half life total time find half life 10 divide جا کے multiply ہوگا تو اس طرح student ہمارے پاس total time کتنا آجائے گا 40 minutes اس کے علاوہ student جو numerical 6 7 8 ہے وہ important نہیں ہے ان کے بہت کم chances ہوتے ہیں آنے کے اس لئے جو last numerical ہے میں سمجھانے جا رہا ہوں اس میں student last جو وہ important ہے very important numerical ہے اس کو سمجھیں گوھر سے پہلے ڈیٹا کو سمجھ لیتے ہیں student 9 کیا کہہ رہا ہے 9 کے اندر 9 کے اندر کیا کہہ رہا ہے ہمارے پاس 9 کے اندر کہہ رہا ہے پرانے درخت وں کیا دیا ہو ایکٹیوٹی آپ only کتنا ہے 1 8 آپ کو بتایا ہو ہے 1 8 آج 1 16 1 4 یہ کیا ہوتا ہے n over n not کی value ہوتی ہے activity show how long